بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ فقہ ہم کر رہے ہیں کہ جو اسلامی جورس پروڈنس ہے جو مسلمانوں نے جو سوچا ہے تو اس کی سٹیڈی کرتے ہیں ہم سوشل سائنسز اس سے متعلق سوالات کر رہے تھے لیکن پریکٹیکلی اپنے سوچا ہوگا کہ سارے سوالات میاں بیوی سے یا فیملی سے متعلق ہی سوالات تھے اب یہ اس کا آخری لیکچر ہے کہ مردوں اور خواتین کے ملاقات میں متفرق ایشوز جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو اس سے متعلق ہے یا آپ یہ دسکشن ختم ہو جائے گی پھر ہم سوشل سائنسز سے متعلق کچھ اور سوالات پیدا ہو جائیں گے مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنسز کے اندر بہت سے سوالات وہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا درست ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یا مثال کے طور پر آپ کو جنگ سے متعلق ایشوز بھی آ سکتے ہیں پھر مسلمز اور نون مسلمز کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ہیں اس طرح کے ہمیں آ سکتے ہیں تو وہ ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں گے تو آج یہ فیملی سے متعلق کی آخری لیکچر ہے اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوالات ہیں مثلا یہ متا یہ جائزہ یعنی یہ کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھ دیجئے گا پھر اصل طریقہ تو یہ ہے نا کہ پہلے ایشو سمجھ لیں پھر غور کیجئے گا کیا فون اور آن لائن نکاح درست ہے یا نہیں کیا نابالک بچیوں کا نکاح جائز ہے یا اس پر حکومتی پبندی جائز ہے یا نہیں کیا خواتین کا غیر محرم مردوں سے بات کرنا یعنی غیر محرم سمجھ مرات وہی کہ جو ان کا کوئی رشتہ دار نہ ہو اسے بات یہ درست ہے کہ نہیں قرآن سے شادی یہ ایک پاکستان کے کچھ خاص قبائل میں اس طرح کا ایک حرکت ہوتی رہی ہے کہ موازاللہ قرآن سے شادی کر دی یعنی اس لڑکی کی شادی ہی نہیں کر رہا ہے مردوں کے مخلوط محفلیں جو ہوتی ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں اور اگر ہیں تو اس کے لئے کیا شرائط ہے کیا چیز ضرورت ہے اور کیا نہیں کیا نکاح میں شرائط لگائی جا سکتے ہیں یعنی نکاح کے موقع پر کوئی شرط لگا سکتے ہیں اگر لگا سکتے ہیں تو کیا شرط ہے کیا طلاق کا حق عورت کو تفویز کیا جا سکتا ہے یعنی delegation of authority کیا طلاق کی عورت کو مل سکتی ایک اپنے سنو کا نکاح مسیار اب یہ کس قسم کا نکاح تو یہ درست ہے کہ نہیں اس کو ہم سوچیں گے ابھی خیار بلوغ کے حق کا استعمال کیا ہے خیار بلوغ ہوتا ہے کہ آدمی جب میڈیکل بلوغت پہ پہنچا ایک بچہ جو مومن 18 years پہ ہوتا ہے یا اس سے کم یا زیادہ ہو تو پھر اس کو کیا کیا authority حاصل ہوگی اس بچے کو خلا کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے کس میں نہیں خلا وہ ہے جس میں خاتون ریکویسٹ کرتی ہے شوہر سے کہ جی طلاق دے میں نہیں رہنا چاہتی آپ سے یہ خلا ہے فسق نکاح کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے کس میں نہیں فسق کہتے ہیں کینسل کرنا نکاح کو یہ کون کرے کیسے کرے اور پھر عدالتی نظام اگر اچھا نہ ہو بیکار ہو جائے یہ انصاف کا حصول نممکن ہو جائے تو پھر ایک آپس کے لڑائی جھگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا یہ اطلاق کیس میں ہو جاتا ہے نہ اکثر تو اس کے اب یہ کچھ سوالات ارز کر دی ہیں ورنہ اور بھی بہت سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں لیکن میں کچھ کے لیے آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں تو اس سے بسکلی مقصد کیا ہے کہ آج کے زمانے میں جو جو ایشو آتے ہیں تو ان ایشوز کو ریسرچ کیسے کرنے یہ وہ اجتہات کا طریقہ ہے کہ پہلے تو آپ ایشو سمجھ لیں کیا ہے قرآن اور سنت کی پوری سٹڈی کریں اس میں آپ کو آ جائے گا یاد کہ یہ جناب جس سے متعلق ہے کوئی حکم حکم ہے تو پھر وہ اللہ کا حکم ہے پھر تو اس پہ عمل کریں اور وہ نہیں ہے حدیث میں بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا question آیا ہے یا کوئی case of studies ہے کہ نہیں ہے وہ اگر ہے تو وہیں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے ایسا ہو تو یہ اور نہ ملے تو پھر آپ scholars نے جو اس پہ سوچا ہے تو ان کی reasons کو ضرور پڑھ لیں کہ کس basis پہ وہ فرما رہے ہیں اور اسی basis پہ اختلاف آپ کو نظر آئے گا اور اختلاف کی basis پہ آپ دونوں کی reasons کو دیکھ کے decision لے سکتے ہیں کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے اب وہی میں اسی کی examples ہی آپ پہ کرتا چلا آ رہا ہوں وقت تک تو اب ہم start کرتے ہیں پہلے تو متا پہ متا ہے کیا بعض فقہ وہ کہتے ہیں جی متا جائے ذرک کچھ کہتے ہیں اکثر majority یہی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یعنی متا کیا ہے یہ ایک اس طرح کی شادی ہے کہ جو پہلے سے ہی تیشدہ time تک کی شادی ہے مثال کے طور پہ آج آپ نے کسی لڑکی سے شادی کی اور تیہ کیا کہ جناب let's suppose آج ہے 18 October 2020 آج تو آپ نے ان سے تیہ کر لیا کہ جناب اب ہوگا کیا کہ جو 1st October 2021 میں آپ پہ automatically نکاح ختم ہو جائے گا یعنی automatically وہ آزاد ہو جائیں گی وہ ختم اب جو حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ جنابی اس کے لیے آپ بے شک چاہے ایک دن کے لیے متا کر لو چاہے آپ ایک گھنٹے کے لیے کر لو تو یہ وہ کہتے ہیں تو اب پہلے ان کی دلیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو جائز سمجھتے ہیں تو ان کی دلیل بیسیکلی قرآن مجید کی ایک آیت ہے تو اس میں فرمایا گیا وَمَا وَمَسْتَطَعْتَا تُمْ بِهِ بِنْهُمْ فَاتُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيدًا تو ان میں سے جس کے ساتھ تم متا کرو تو ان کے لیے عجرتیں جو مقرر ہوں تو وہ ادا کرو کہ جو ٹائم ہے وہ جو تم ٹیک کیا ہے تو بس اس پہ لازمی ان کو عجر ان کو جو اماؤنٹ آپ نے ٹیک کیا تو ان کو دیا مجھے کہتے ہیں اب جو حرام کہتے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ جناب آپ کو اس آیت سے غلط فہمی ہوئے پوری آیت کو شروع سے آخر تک پڑھیں یہ آیت نمبر ٹوئنٹی فور ہے سورة النسان جس کی یہ بات ہے تو پوری اس کو ہم پڑھ لیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْنِسَائِ اِلَّا مَا مَلَقَتْ اَيْمَانُكُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَوْحِلَّ سَامَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَطَعْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوْهُنَّ وَجُورَهُنَّ فَرِيدًا وَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَبَيْتُمْ بِهِ مِنْبَعْدِ الْفَرِيدًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا انہیں پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین بھی آپ پر حرام ہے کہ جو کسی اور کے نگاہ میں سوائے اس کے کہ وہ جنگ میں آپ کی ملکیت میں آ جائیں یعنی اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ جو خاتون بھی اس جنگ میں ہو تو ان کا نگاہ کینسل آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے وہ ہو گیا تو اب آپ انتشادی کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کی پابندی آپ پر لازم کی گئی ہے اس کے سوائے جو خواتین بھی ہیں ان کا محر یعنی وہ جو ٹوکن آف میریج ایک گفٹ کے طور پر آپ دیتے ہیں تو ادا کر کے اسے ساری عمر تک معاشی خدمت کے وعدے کے ذریعے سے یعنی حاصل کرنا آپ کے لئے علاہ لیں اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ پاک دامن رہنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے پھر اس سے پہلے اگر محر ادا نہیں کیا جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے ان کے سلے میں ان کا محر انہیں ادا کرو انہیں ایک فرض کے طور پر محر تیہ کرنے کے بعد البتہ آپ اس کی آزادی سے رضا مندی سے جو کچھ تیہ کر لیں تو اس میں آپ پہ کوئی گناہ نہیں بشک اللہ علم و حکمت جاننے والا ہے کیونکہ اللہ کے جانتا ہے پوری آپ کے سینریو کو آپ کی نیتوں کو آپ کے عمل کو تو اس میں دیکھئے کہ اصل یہ جو ریڈ کلر میں خاص کی ورڈ ہے جس میں یہ اختلاف ہوا ہے لیکن مجورٹی فقہ اس کو حرام کہتے ہیں جس میں لفظ ہے فمستطعتم تو جو کچھ سکولر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس سے مراد متا ہے فمستطعتم تم متا کر لو تو اس کے لئے پھر وہ مجورٹی فقہ وہ بتاتے ہیں کہ جناب مستطعتم کا استطعتم کا عربی میں مطلب یہ ہے سیمپل کہ فائدہ اٹھانا تو فائدہ اٹھانے کا یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ بھی ان کو تم مہر دو تو مہر کیا ہوتا ہے جو آپ ادا کرتے ہیں شادی کے وقت تو وہ تو ساری عمر کے شادی کا ہے ہوتا ہے کہ ٹوکن آپ اس لئے دیتے ہیں کہ ساری عمر تک کے لئے آپ کا آپس میں تعلق رہے گا یا بیگمہ پر رہیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک خاص ٹائم کے لئے کیونکہ ٹائم کا یہاں کہیں کوئی ذکر ہی نہیں اس پوری آیت میں تو اس کے لئے وہ کہتے ہیں اب مزید دیکھ لیجئے دونوں کے دلائل جواز کے قائلین پر اس لئے یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متاجائز تھا یہ تو عمر رضی اللہ نے حرام کیا اس لئے یہ جائز ہے اس کے لئے پھر جو مجورٹی وہ کہاں ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی دیکھئے شادی کے فائدے کا معنی یہ ہے کہ مرد اور خواتین ملکہ رہے ہیں اور اپنی اولاد کی خدمت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی شریعت میں شادی کا معنی یہی تھا اور شادی کے علاوہ کوئی تعلق حرامی تھا اور جائز نہیں تھا یعنی جاہلیت میں بھی لوگ متاجائی سے حرکت کرتے تھے لیکن اس وقت حکومت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس میں کوئی اکشن ہو یعنی وہ یہی تاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں کوئی حکومت تھی نہیں عرب میں یعنی ہر قبیلے کی بس اپنے علاقے تک کی حکومت ہوتی تھی تو اس میں کوئی اتنا نہیں کرتا تھا کسی نے وہ جناب کسی سے متا کہ یہاں بھی ایک گھنٹے کے لئے یا ایک دن کے لئے تم سے شادی کی ہے تو وہ کر کے ختم آٹومیٹیکلی ہو جاتی دونہ الگ ہو جاتے یعنی یوں یوں کہہ لیں کہ آپ ایک ٹائم کے لئے اکٹھے ہوئے کچھ جو آپ سیکس اور دوسرا جو بھی کرنا ہے کیا اور کر کے الادگی ہوگی بات ختم تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمر ادیرہ نے جائز کو حرام نہیں کیا تھا بلکہ حرام پر حکومتی ایکشن کیا تھا اگر وہ جائز کو حرام بنا دیتے تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان سے اختراف کرتے لیکن کسی نے بھی اختراف نہیں کیا اور سب نے اسے حرامی سمجھا یعنی یہ اب پرانی جاہلیت کے زمانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا بڑا حصہ چلتا تھا اور اس پہ یہ شادی پہ تو ویلڈ تھا چل رہا تھا اب جو کوئی متا کرتے تھے تو تتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کوئی جائز کر دیا بلکہ اس کو کوئی ایکشن نہیں کیا وزیع کیا اس لئے کہ ابھی حکومت بنی تھی اور جب بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے عرب میں تو تب آپ کا انتقال ہو گیا ابو بکر عزیلہ تعالیٰ کی حکومت بنی تو اس وقت مسلسل کرائیسس کا پیریڈ تھا کہ جس میں بہت سارے قبائل کے لوگوں نے بغاوتیں کی ہوئی تھی ان کو سیٹل کرنے میں ابو بکر عزیلہ تعالیٰ کرتے رہے اور کرنے کے بعد وفات ہو گئے عمر عزیلہ تعالیٰ کے زمانے میں حسن میں حکومت صحیح مضبوط ہوئی ہے تو انہوں نے پھر ایک حکومتی ایکشن لیا تھا یعنی یہ نہیں کہ کوئی جائز کو آرام کیا تھا بلکہ یہ کیا پھر ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن خواتین سے متا اور پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کر دیا تھا یعنی یہ بھی یہ تھا کہ وہ اصل میں جو شریعت چلی آ رہی ہے وہ تورات میں بھی یہی حکم ہے اور اس سے پہلے عبریم علیہ السلام کی نے جو شریعت بیان کی تھی وہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک بورا اس کا بقاعدہ اعلان کیا تھا یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ جائز تھا اس کو حرام کیا بلکہ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا یہ مطابق حرام ہے یعنی پریکٹیکلی ہوا کیا تھا غزوہ خیبر میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے قبائل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو جس کے جتنے بھی جنگجو مرد تھے وہ سارے کے سارے اس جنگ میں مر گئے تھے تو بہت ساری خواتین جو ہے وہ اب اکیلی تھی جو یہودی خواتین کی تھی تب جو جو بھی ابھی ایمان لائے تھے تو ان کو ایک آئیڈیا آیا کہ یار چلو مطابق تو کر سکتے ہیں تو کریں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ نہیں یہ بھی ارام ہے اس سے بچیں اور پالتو گدے یہ بہت یہودیوں کیا اس سے بھی بتا کیا کہ بھئی یہ جو پالتو گدے ہوتے ہیں یہ صرف سواری کے لئے ہوتے ہیں یہ کریں آپ ہاں یہ ہے کہ وہ گدے جو جنگلوں میں رہتے ہو تو ٹھیک ہے وہاں شکار آپ کر سکتے ہیں مرادیتی یہ عرب میں عام تھا اچھا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے اور پھر آپ نے تصنیت الودا پر اترے کہ ایک خاص لوکیشن پر رکے تو آپ نے ایک چراغوں کو دیکھا اور خواتین کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا بھی کیا ہوا تو بتایا کہ یہ وہ خواتینیں جن سے متاک کیا گیا تھا اور وہ رو رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح طلاق عدد اور میراس نے متاک کو حرام کر دیا ہے کہ وہ کنفہ میں حرام یعنی لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی متاکی تو اسی پہ وہ رو رہی تھیں خواتین تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایکسپلین کیا کہ بھی یہ ایک حرام کام ہے یہ نہ کیجئے کوئی نکاح کا معنی یہ ہے کہ ساری عمر کے لیے تعلق ہونا تیشدہ ٹائم کے لیے پہلے اسی پہ پلان کر کے ٹائم کر کے نکاح جو جو متاہ ہوتا ہے تو اس کی حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے بدکاری کو جواز قرار دیا جائے کہ قانونی طور پر جائز کر لیا یہ بالکل یہ اکثر کیس ہوئے کہ کئی توائز ہیں تو وہ وہ کیا بندے سے جو بھی ان کا کسٹمر آیا ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے یہ کیا بھی ایک رات کے لیے مطابق وہ کر کے اور پھر چلو بھی ہم نے دینی طور پر تو جائز کیا اور پیسے بھی مل گئے تو وہ ایسا کرتے رہے تو یہ ہے جنب اس میں باقی آپ دونوں کے دلائل کی بیسس پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ تاثب نہ رکھیے گا کسی پہ لیے اب دوسرے سوال پہ آتے ہیں فون اور آن لائن نکاح اس میں کچھ جائز کہتے ہیں کچھ نہ جائز کہتے ہیں تو جو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نکاح کی ہے نکاح کی حیثیت تو یہ کہ مرد اور خاتون مل کر معاہدہ کریں یہ معاہدہ آمنے سامنے بھی ہو سکتا ہے اور فون پہ بھی یا آن لائن پہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کیا رجوع لیکن اکثر فقائس کو غلط کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فون پر جتنے نکاح ہوئے ہیں اس میں قواتین پہ ظلم ہوا ہے اس میں قواتین کے حقوق پر ظلم ایسے ہوا ہے کہ جیسے انگلینڈ امریکہ کینیڈا کے مرد جو ہے انہوں نے پاکستان انڈیا کی خاتون سے فون پہ آن لائن نکاح کر کے شادی کی اور پھر اس کے بعد اپنے مغربی ممالک میں ان کو لے جا کے اپنے گھر کا ملازمی بنایا انہیں وہ حقوق بھی نہیں دیتے جو شادی شدہ خواتین کو شریعت میں حاصل ہے یہ خواتین کا استثال ہو رہا ہے اس میں وہ بچاریاں بے وقوفی سے وہ انٹرنیٹ نکاح کر لیتی ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں ہوتے ہیں گواہ نہیں ہوتے ہیں اور جس لڑکے یا لڑکی کا کنفرم نہیں ہوتا تو ان کو کون لڑکا یا لڑکی سے جس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس میں تو ظلم جاری ہو رہا ہے اسی بیسیس پہ یہ اعتراض ہے تو آپ سوچیں کہ مضبوط دلیل کس کی ہے پریکٹیکلی یہ کیس تو دیکھیں کہ وہ جا کے بلکل ملازمت کی حیثیت سے بس وہ بچاری گھر کا بس وہ خدمت ہی کر رہی ہوتی ہیں اور کوئی کام یعنی ان کو کوئی حقوق نہیں مل رہے ہوتے ملے بھی تو بس چھوٹی مائنر سی سیلری وہ اس لیے کہ عموماً یورپ اور امریکہ میں بہت مہنگی لیبر ہوتی ہے نا یعنی وہاں کے لوگ تو عموماً چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تو ان کے وہ لوگ خود اپنے گھر کا کام کرتے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر انہوں نے کوئی گاڑی کی کوئی مکینک کا کام کرنا وہ بھی خود کرتے ہیں گھر کے اوپر اگر کچھ کرنا ہے ایک پنکھا لگانا ہے یہ کچھ تو وہ مردیاں مومن کر رہے ہوتے ہیں خواتین بھی کر لیتی ہوتی ہیں اس لیے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لیبر بہت ایکسپنسیو ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو یار یہ آسان طریقہ اس سے نکال کرلو اگلی آئے گی گھر کا پورا کام کرے گی اور خیلوی دینی نہیں ہوگی تو یہ عرکتیں کرتے رہے ہیں تو اس بیسس پہ ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیں یہ اصل میں دین میں تو شریعت کے جو احکامات ہیں تو وہ سب کے سب ایتھکس سے متعلق ہیں اب اگلا سوال یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ خواتین کا غیر محرم مردوں سے بات کرنا کہ جائز ہے کہ اور جائز ہے تو کیونکہ جو پہلے جو غلط جو کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے وہ اس کے لئے قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں یا نساء نبی یا نساء نبی لستن کا toxیکہ من النساء انک انکتینا فلا تحدعنا بالقول فيطمع لذی فی قلبه مرد وقلنا قولا معروفا نبی کی خواتین آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں گی تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیارہ کیجئے گا کیونکہ جس شخص کے دن میں بیماری ہے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں اس لیے آپ مناسب طریقے سے بات کیجئے گا حضرت اب ادن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تنہی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے مگر اس کی ذی محرم کے ساتھ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرص کیا کہ یا رسول اللہ میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلان غزوہ میں ایک جنگ کے لیے لکھا گیا ہے فرمایا کہ آپ جنگ نہ کریں آپ بیوی کے ساتھ جا کے شادی کے پہلے آپ جا کے حج کر کے آئے اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تنہی عورت کے نام احرم کے پاس جانے سے پرہنس کرو انسار نے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا ارشادہ فرمایا دیور تو موت ہے تو اسی بیسٹس پہ وہ کہتے ہیں کہ بھی خواتین جینہ وہ اپنے شوہر یا بھائی یا باپ کے علاوہ کسی عورت سے زیادہ تعلق نہ قائم کریں تو اس کے لیے جو جواز کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھئے کہ یہ صورت العذاب کا موضوع یہی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور پھر اسی طرح صحابہ اکرام کی فیملیز کو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور یہ منافقین کر رہے تھے تاکہ ان کی سٹیٹس بہت گر جائے اسے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا گیا اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی خواتین پہ زیادہ فوکس کیا کہ جی اب عام خواتین کی طرح نہیں اتیاد کریں اس لیے کہ یہ مثال کے طور پر ہوتا تھا نا منافق وہ اس طرح جی اب مسجد مسجد نبوی میں بیٹھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لیکچر سن رہے ہوں گے بیچ میں جناب وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اچھا اس زمانے میں کوئی ایسے دروازے نہیں ہوتے تھے اور جا کے جناب جی پانی دے رہی اور وہاں جا کے پھر ایک سکینڈل کو بنانے کا ایک بہانہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے روکا کہ اب بلکل ان کو جس کے دل میں بھی بیماری اس کے ساتھ غلط فیمی میں نہ ہو تو اس لیے بلکل اب مناسب طریقے سے بات کریں سختی سے کریں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں تو اس کا تعلق بھی ایسی کیس پہ ہے کہ جب یہ ہوا تھا تو جس وقت ان کو سکینڈلائز یا ایون بعض خواتین کو ریپ بھی کیا گیا تھا تیسی حالت میں ان کی سیکیورٹی کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا اب جیسے جن صحابی نے جہاد کے بجائے ان کو حج کا کہا کے اس لیے تاکہ آپ کی بیگم وہ جو ہے وہ کمس کم سیکیور تو رہے نا تو اس لیے ان کے ساتھ اب آج کریں جا کے جہاد پہ آپ پھر چلے جائے گا تو یہ اس بات کیا تو اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جناب سورة النور میں اصل حکم ہے تو وہ آپ دیکھئے یہ جو آیت جو آیت سورة العذاب اور پھر حدیث میں یہ اس کیس میں ہے کہ جب خواتین پہ ٹارگٹ کر کے مختلف سکینڈلز اجاد کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو اس موقع کا حکم ہے تو ابھی بھی اگر ایسی حالت بن جائے تو وہی حکم پہ عمل ہونا چاہیے پھر تو خواتین کو مردوں کو بھی سیکیورٹی کا اپنا کرنا چاہیے تو اب دیکھیں ہم سورة نور میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حکم کیا ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے حیل ایمان خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت یعنی اپنا فیشن کی چیزیں نہ کھولیں سوائے اس کے کہ جو اشیاء ان میں سے ویسے ہی کھلی ہوتی ہیں اور اس کے لیے اپنی اوڑنیوں کے آنچل اپنے گربانوں پر ڈالے رہیں اپنی زینت کی چیزیں اپنی فیشن کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان افراد کے اب یہ وہ ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں کہ اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ سسر بیٹے ستیلے بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے اپنی میل جول کی خواتین یا اپنی غلام یا ان ملازم مردوں کی جو خواتین کی خواہش نہیں رکھتے یعنی بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی چیزوں سے ابھی واقع بھی نہیں ہیں اپنے پاؤں زمین میں مارتی بھی نہ چلیں کہ ان کے چھپے وے فیشن معلوم ہو جائے اہل ایمان اب تک کی غلطییں غلطیوں پہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے جائیے تاکہ آپ فلا پا سکیں تو یہ اصل طریقہ یہ حکم سورة النور میں بتایا گیا کہ ابھی آپ عام خواتین نورمل حالات ہیں تو تب بھی بس اپنے فیشن ایک تو جو نیچرل ہی ہوتا ہے اوپر چلو وہ رہے لیکن ہر چیز نہ دکھائیں اور باقی یہ بتا دیا تاکہ کوئی بھی آپ کا یعنی آپ کے خلاف کوئی سکینڈل نہ بن جائے بس اتنی بات تو یہ ان کی دلیل ہے سب دونوں طرف سے آپ فیصلہ کر سکتے کہ یہ احادیث میں اور اس سورة العزاب میں جو حکم ہے تو وہ کیا نورمل حالات میں یا پھر وہ ایک سپیشل پروپیگنڈا والے ٹائم کے موقع کے تو وہ آج بھی ہو جائے تو آج بھی اس سے بچنا چاہیے میں اچھا مزید پھر وہ کہتے ہیں یہ اگلا وہی سوال آتا ہے کہ ایک مرد مرد و زن کے مقلود محسلیں جائزیں کہ نہیں تو جو غلط کہتے ہیں تول کی دلیل ایک حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن خواتین کے خوان موجود نہ ہو تو ان کے پاس نہ جائیں کیونکہ شیطان آپ کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں ہم نے ارس کیا رسول اللہ آپ کے لئے بھی ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا ہجی میرے لئے بھی لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے اور وہ میرا حمزاد یعنی جو شیطان پاس ہی ہے جو جن تھا تو وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ اگر شوہر نہیں ہے تو پھر نہ جائیں ان کے گھر اچھا اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے برنا تو خاتون ویسی بند کر کے رکھتے ہیں تو وہ سیدھے ہی مو اٹھا کے اندر چلے جاتے تھے تو اس کے لئے اتنی احتیاط کی گئی ہے تب جو کہتے ہیں جواز کے لئے وہ کہتے ہیں جی اس کا حکم سورة نور میں ہے اس کا سکسٹی ون نمبر آیت میں وہاں پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اجازت جس کے اب ترجمہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ان ہدایات سے آپ کے لئے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے نہ اندے کے لئے کوئی حرج ہے نہ لنگڑے نہ مریض اور نہ خود آپ کے لئے کہ آپ اپنے گھروں میں سے یا اپنے باپ دادا یا اپنی ماں اپنے بھائیوں اپنی بہنوں اپنے چچاؤں اپنی پوپیوں اپنے ماموں اپنی خالاؤں اپنے زیر اثر یعنی ملازمین یا اپنی دوستوں کے گھروں سے کھائیں پیئیں آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے چاہے مرد و خواتینی کٹھے بیٹھ کر کھائیں یا الگ الگ البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام ضرور کر لیں کیونکہ یہ سلام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیوئی ایک ببرکت اور پاکیدہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اسی طرح اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ آپ اکل سے کام لے سکیں تو اسی پہ وہ سکولر کہتے ہیں دیکھیں جناب اس میں اتنی اجازت دے دی کہ جناب آپ یعنی اپنی ایک تو ہو گئے نا فیملی کے یہ جتنے بھی آپ کے باپ دادا والدہ کے چلے گئے بھائی بہن چچا پوپی مامو خالہ یا اپنے کوئی زیر اثر کوئی ملازمین ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا کوئی دوست ہیں تو ان کے ساتھ آپ مل جل کے بھی کھا سکتے ہیں الگ الگ بھی دونوں اجازت ہے تو ظاہر ہے کہ اب اگر اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے تو پھر تو گپ شپ بھی دو ہوگی وہ بند کر کے اور پھر کھانا کھا رہے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صحیح ہے ہاں ایسی حالت اگر لگ رہی ہو کہ جس میں آپ کو یہ خطرہ لگ رہا ہو کہ یار اس میں اگلا جو ہے نا اس کی نیت خراب ہے پھر ضرور بجائیں مراد یہ ہے اچھا یہ بالکل وہی حدیث یہ جو دیور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تو موت بن جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دیور ہے وہ چھوٹا بھائی کے طور پر خواتین رکھتی ہیں نا اسے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کی نیت خراب ہو جائے تو بھی اس لئے اس سے بچو مراد یہ ہے تو اس لئے وہ سکولرز کہتے ہیں کہ بھی یہ پوری حالتیں اسی حالت میں تھی جب سکینڈلز کے پروپیگنڈا چال رہا تھا اس سمانے میں جب یہ ایشو مسئلہ لو گیا تو آپ یہ دیکھیں آپ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کو نظر آئے گا کہ مہت المومینین اور صحابیات رضی اللہ عنہ وہ مردوں کو بھی پڑھاتی تھی یعنی خواتین کو تو پڑھاتی تھی مردوں کو بھی پڑھاتی تھی اور سب سے نمائیہ سیدہ ایشہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت سارے مرد بھی خواتین بھی وہ پڑھتے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی سب سے بڑا علم سیدہ ایشہ رضی اللہ عنہ نے سیکھا تھا وہ پوری ایکسپلین کرتی تھی ہر کوئیسن آنظر وہ کر رہی ہوتی تھی ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتی تھی اور یہ پوری اس کی ڈیٹیل آپ کو بخاری اور مسلم دونوں بکس میں آپ کو مل جائیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بس یہ ہی دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسے کسی کی نیت خراب لگ رہی ہے تو یہ دونوں کی دلیل آپ فیصلہ آپ کریں اب اگلے ایشہ پہ آتے ہیں قرآن یا درخت درخت سے شادی یہ بعض ایک بالکل انپرد قبائلی علاقوں میں ایسے کیس ہیں کہ یہ جی لڑکی کی قرآن سے شادی کر دی یا لڑکی سے یہ درخت سے شادی کر دی اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی بچاری کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تو اس میں تمام فقہ اس میں اگری ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے شادی ہرگز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی خواتین پر ظلم حرام ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یا درخت سے شادی کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے کچھ اہی نہیں شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ازدواجی تعلق ہو وہ معذلہ قرآن سے اگر کوئی کرے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور درخت سے کرے تو بھی کوئی نام اقول حرکتی اور وہ خاتون کر بھی نہیں سکتی کتنا ایک تو اہم کانا جاہلانا یہ معاملہ ہے قرآن مجید میں اس میں کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حدیث میں ایسی اجازت ہے یہ جاگیردانہ کلچر کا آئیڈیا ہے اور ایسا آئیڈیا یہ خواتین پر ظلم ہے یہ بالکل ویسا ہی ظلم ہے جو انڈیا کے کلچر میں ستی کا رواج رہا ہے کہ جیسے ان کے شوہر جو ہیں فوت ہوتے تو وہ سارے موٹیویٹ بیوہ خاتون کو ہی کرتے تھی کہ جو تم بھی انہیں کے آگ میں تم بھی جو گر جو اور تم بھی مر جو اور وہ ہوتے رہی ہیں ابھی تک ہے یہ کیس تو یہی کلچر مسلمانوں میں رہا اس لیے کہ مسلمان بھی جب وہ ہندومت سے مسلمان ہیں لیکن کلچر انہوں نے وہی رکھا اور وہ جاگیردانہ کلچر کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور فیملی میں نہ کریں کیونکہ فیملی کریں گے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ وراست میں کچھ نہ کچھ ہماری جو زمین ہے پراپرٹی ہے وہ بھی ان کے پاس چلی جائے گی اس لیے وہ روکنے کی لیے یہ طریقے اجاد کیے گیا تو یہ ظلم ہے خواتین پہ تو اس پہ بچنا چاہیے اس میں کوئی اختلاف نہیں اب یہ کیا نکاح میں شرائط لگا جا سکتی ہے کیا طلاق کا حق عورت کو تفویز تفویز کے مطلب ڈیلیگیشن آف آتھارٹی کی جا سکتی ہے یا نہیں تمام فقہ اس میں بھی اگری ہیں کہتے ہیں نکاح کا معنی ہی معاہدہ ہے کہ میاں اور بیوی میں جو معاہدہ آپس میں جس بیس پہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں شادی کے موقع پہ مرد اور خواتین کوئی بھی جائز اور اعلی اخلاقی شرائط تہہ کر سکتے ہیں غیر اخلاقی یا شریعت کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے یعنی ایتیکل جو بھی معاملہ ہے وہ سب شرائط اپنے معاہدے میں ضرور کریں اور جس میں کوئی انیتیکل ارکت ہے وہ نہ کریں مثال کے طور پر وہ اگر جناب مرد اگر یہ ہے وہ کر لے کہ چلو جی اپنی بیگم کو جو ہے وہ تواف کے طور پر بنا سکتا ہوں تو یہ بالکل ایسی چیز یہ حرام ہے یہ غلط ہے لیکن ایتیکل جو بھی معاملہ درست ہے اختلاف کی صورت میں اگر بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو فیملی کورٹس میں طلاق بہت مشکل اگر تو بہتر ہے کہ نکاح کے معاملے میں خاتون یہ تفویز طلاق جسے کہتے ہیں اس کا حق دکھوا سکتی ہے کہ اگر طلاق کرنا چاہے تو خاتون بھی کر سکتی ہے مرد کو تو پہلے ہی ہے شوہر کو تو آثورٹی تو وہ اگر اسی میں کرنے کیونکہ اگر فیملی کورٹس میں اگر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے طلاق میں کہ آسانی سے نہیں ہوتا تو وہ خاتون آسانی سے پھر آزاد ہو سکتی معایدہ میں مرد اور خواتین کا مکمل آزاد ہونا چاہیے زبردستی اور نفسیاتی پریشر کے ذریعے معایدہ نہیں ہو سکتا یعنی معایدہ تب ہی ہوگا کہ جس میں بلکل آزادانہ ہو کا سب فیصلہ کر سکے اب اس کے لئے آپ قرآن مجید کی سائت کو دیکھیں جو سورة البقرہ کی 232 نمبر آیت ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا طَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ جُوعَزُوا بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ جُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جب آپ خواتین کو طلاق دیں تو وہ اپنی عدد پوری کریں تو اب اس میں مانے نہیں ہے کہ وہ اپنے ہونے والے اب تو قدیم شوہر بن گیا نا اسے دوبارہ نگاہ کر لیں جب وہ دستور یعنی مخلص شرفہ کے طریقے کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لئے راضی ہو جائیں یہ نصیحت آپ میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہی آپ کے لئے زیادہ شاہستہ اور زیادہ پاقیزہ طریقہ ہے حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا اور آپ نہیں جانتے مطلب یہ بتایا گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ خاص طور پر ایسا کہ اس صبح کے طلاق ہو گئی اب وہ عدد بھی پوری ہو گئی اب تو خاتون نے رخصتی کرنی ہے نا جا رہی ہیں تو چلی گئی اپنے پیرنٹس کے ہاں چلی گئی لیکن اب وہ آیا آئیڈیا آیا اب وہ شوہر نے بھی معذرت کر لی اور سب کچھ ہوا اور اب وہ خیال آیا کہ وہ بچوں کا معاملہ کیا کریں تو اب اگر وہ پرانا شوہر اور پرانی بیگم اب دوبارہ شادی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو پابندی کر دی کہ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ زبردستی پریشر ڈالیں کہ نہیں جی اب تم نہیں اسے نہیں کرنی جائے یہ نہیں تم کرو اب اگلی کے لیے پوری آزادی حاصل ہے چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں یا خواتینوں دونوں کو آثورٹی دونوں کو حاصل ہے اور اس میں شادی کے وقت جو ہے جو ایگریمنٹ تیہ کرنا ہے جس کو جو مناسب ہے وہ کریں اور اس کے لیے یہ میرا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت بس دونوں ہی رومانٹک ہوئے ہوتے ہیں ان کو عقل نہیں ہوتی تو اس لیے اپنے کوئی ایسے مخلص آپ کے پیرنٹس کوئی چچا ان سے ذرا مشورہ ضرور پوچھ لیا کریں کہ کیا کیا شرائط رکھیں وہ نہ ہوتا کہ اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر مسئلہ جو ہے نا یہ رومانٹک کا جو پیریڈ ہے بس وہ پہلے ہی کچھ مہینے تک رہتا اس کے بعد پھر لڑائی جگرہ شروع ہوتے ہیں تو اس لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کے کر دیا کریں مشورہ جائیں عدالتی نظام اگر بیکار ہو جائے تو پھر کیا کوئی کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کے لیے بھی فقا کا اتفاق اگر فیملی کوٹس کا عدالتی نظام بیکار ہو تو پھر نکاح کے معاملے میں طلاق کی یہ دیلیگیشن آف آتھارٹی اسی وقت کروالیں چاہیے تاکہ جان ہی چھوٹے یعنی اگر وہ خاتون پرابلمز میں ہیں کچھ ہیں تو پھر وہ ازادی سے نکل سکتی اگر مسائل بعد میں پیدا ہوئے تو میاں بیوی کی فیملی کے مختلف لوگ فیصلہ کریں یہ تو قرآن مجید کئی حکم ہے کہ پہلے اختلافات ہوئیں تو پھر میاں کو بھی بیوی کو بھی چاہیے اپنی فیملی کے بہت ہی معقول قسم کے بندے کو جج بنائیں بیگم بھی اپنی ایک معقول آدمی کو جج بنائیں وہ مل کے دونوں کے مسئلے حل کریں گے پریکٹیکل یہ کریں پہل پوری قوم کو چاہیے کہ وہ عدالتی نظام کو بھی بہتر کریں ان کے لئے عام آدمی احتجاج کریں تاکہ حکومت اپنے نظام کو بہتر کریں یہ بھی چاہیے یہ حرام آدمی کو چاہیے تاکہ اس سے چلو ایک اچھا اچھی عدالتیں وہی مقدمہ چل رہا ہوتا تبھی اس سے بچے اب ایک اگلا ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں نکاحِ مسیار یہ اپنے سنے ہی ہوگا یہ کیا چیز ہے پہلے دیکھنے یہ ایشو کیا ہے نکاحِ مسیار کہتے ہیں کہ اپنے حقوق سے دست بردار ہو جائے یعنی یہ ممن نکاح کے وقتی ہوتا ہے شادی کے وقتی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر شہر کہہ دے کہ جناب میں کوئی دست بردار ہو گیا کوئی میں یہ بینیفٹ نہیں لوں گا یا خاتون کہے کہ میں یہ نہیں لوں گی جیسے آپ کہیں گے سب تیار یہ امومن رومنٹک طریقے میں یہ ہوتا ہے معاملہ تو اس کے لئے فقاب اس میں بھی اگریڈ ہیں کہتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں معایدے میں شہر یا بیوی اپنے حقوق چھوڑ سکتے ہیں اچھا کیوں مثال کے طور پر شہر غریب ہے بیوی امیر ہے تو شہر عموما اپنے حقوق چھوڑ دے گا یا اگر بیوی جو ہے وہ بہت غریب فیملی سے اور شہر امیر آدمی ہے تو بیوی بھی تو یہ حقوق چھوڑ دیتی ہے چلو یار ایک حالات تو بہتر ہو جائیں اپنے لیکن بشرت ہے کہ اس میں مکمل ازادی کے ساتھ تو اس میں کوئی پریشر نہ حقوق کو چھوڑنے سے کسی پہ ظلم نہ اور نہ ہی یہ اپنے حقوق حقوق سے مراد کہ اپنے بینیفٹ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے تو چھوڑے بے شک لیکن بچوں کے لیے نہ کریں بچوں کے پورے بینیفٹ ملنے ہیں حقوق چھوڑنے سے کوئی حرام عمل نہ ہو رہا اور کوئی اخلاقی قبحت نہ ہو رہی ہو کوئی ایسی انیتھیکل حرکت نہ ہو اگر کسی فریق پر ظلم ہو رہا ہے تو فیصلہ پر عدالت کر سکتی ہے کہ ہاں جنات یہ جو نکاہ مسیار میں اگر یہ ہوا ہوا اس نے اپنی بہت سارے بینیفٹ کو چھوڑا ہوا لیکن یہ بینیفٹ تو لازمی ملنا چاہیے تو وہ اس کو کینسل بھی کر سکتی ہے اب اس کے لئے پھر وہ دلیل سورہ روم کی آیت سے وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَمِن آیتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم اَزْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَا بَيْنَكُم مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْتِلِّ لِقَوْمِ يَتَفَقْقَرُ اس کے ثبوت میں یہ بھی ہے کہ اس نے آپ ہی جنس سے آپ کے لئے جوڑے پیدا کی ہیں تاکہ آپ ان کے پاس سکون حاصل کریں اور اس کے لئے اس نے آپ کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے بہت سے ثبوت ہیں جو غور کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ میاں بیوی کی شادی میں سکون محبت رحمت یہی ہونی چاہیے تاکہ ٹھیک ہے اس کے لئے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور اگر وہ اپنی کوئی بینفیٹ کو وہ چھوڑ رہی ہے یا چھوڑ رہا ہے تو تب بھی اگلے کو نہیں چھوڑ کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر بیگم جو ہے کوئی غریب ہے بچاری وہ کہتی ہے کہ اچھا جی آپ صرف جو ہے گھر کا خرچہ صرف ہزار روپے روزانہ دے ایک ہزار روپے مہینہ کا دے دیا کریں تب کہنے کا تو وہ بچاری کہہ رہی ہے اس کے لئے ہو سکتا ہزار بڑی رقم ہو لیکن شہر فور اگزیمپل ایک لاکھ کی سیلری ان کو مل رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ عرکت نہ کریں وہ کہیں کہ نہیں جی آپ تاؤزن نہیں میں آپ کے خدمت میں سفری تاؤزن آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کریں یعنی اصل ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے تاکہ محبت رحمت یہ معاملات ہوں ایک دوسرے اب آئیے کچھ کرٹیکل ایشیوز پہ نہ بالک بچوں اور بچیوں کا نکاح جائز ہے یعنی یا اس میں حکومتی پبندی بھی درست ہے کہ نہیں تو چند فقہ کا یہ کہنا ہے کہ ہاں جی بچپن میں بھی نکاح ہو سکتا ہے لیکن میجورٹی فقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے کوئی ایسا نکاح نہیں ہوتا اب جو جائز کہتے ہیں پہلے ان کی دلیل دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں جی ماں باپ کو حق ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کا رواہ دیں بچوں کو ماں باپ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ایک سرہ طلاق کی آیت سے وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ کی ان خواتین میں سے جو پیریٹ سے مایوس ہو چکی اور وہ بھی جنہیں پیریٹ کے عمر کو پہنچنے کے باوجود پیریٹ نہیں آئی ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے فارغ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت ہے جس کی پیریوی کیجئے گا اور یاد رکھئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے لئے معاملے میں سہولت عدد کر دے گا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ ایسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے کہ جس کا بھی پیریویڈ ہی نہیں آیا تو پھر ٹھیک ہے تو اب لیکن جو مجوریٹی فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ غلط یعنی بچے جب تک جوان نہ ہوں تو اب تک شادی نہیں کرنی چاہیے اور ماں باپ کوئی اجازت نہیں کہ زبردستی بچوں کی شادی کرا رہے اچھا کئی کرتے ہیں نا وہ ایک سال کے بچے کی شادی کرا رہے تھے تو وہ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو پیریویڈ ابھی نہیں آیا لیکن وہ بھی جوان لڑکی ہو چکی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی پیریویڈ شروع نہیں ہوئے اور نکاح ہو گیا اور اگلی چار ہی ہے نکاح کرنے کا کر لیں ٹھیک ہے یہ اس کی اجازت ہے ورنہ اس کی نہیں ہے کہ جناب آپ چھوٹے سے بچے یا بچی کی کریں پھر وہ صورت و نساء کی آیت سکھ سے یہ تفصیل اس میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کی عمر کو پہنچنے تک اسے یتیموں کو جانتے رہیے پھر اگر ان کے اندر اہلیت پائیں تو ان کا فنڈ ان کے حوالے کر لیں اس اندیشے کو بڑے ہو جائیں کہ جی ان کا فنڈ اڑا کر اور جلدی جلدی آپ نہ کھا لیں یتیم کا جو سرپرست کے پاس بڑی رقم اسے چاہیے کہ اس یتیم کے مال سے پرہز کریں استعمال نہ کریں اگر سرپرست سرپرست جو ہے خود موتاج ہے تو پھر اپنے حق کے خدمت کے طور پر ایک دستور یعنی مخلص لوگوں کے طریقے کے مطابق تنخواہ کے لئے فائدہ اٹھا سکتا ہے پھر جب اس کے اموال ان کے حوالے کرنے لگے تو اس پہ گواہ پروف کے طور پر تھیرا لیں ورنہ حساب کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جس نے غلط کیا تو اس کو پڑھیں گے جوتے اور جو نیکی کرے گا اس کو عجر ملے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو وہ کہتے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یتیم بچے اگر آیا تو اس کے لئے کہا اس کے کیش کو اس کے فنڈ کو سنبھال کے رکھیں اور جب وہ اپنی اہلیت حاصل کریں تب ہی ان بچوں کو عدی ابھی نہ دیں تو سیم شادی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے اس سے ملتا جلتا وہ قیاس کرتے ہیں اب وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے اور کماری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے تو لوگوں نے ارثی ہے رسول اللہ کماری کی اجازت کیسے پتا چلے گی فرمایا کہ اگر پوچھیں ان سے تو وہ خاموش ہو جائے تو یہ پھر اجازت ہے تیسے وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے اس کی اجازت اس کے ماننے کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تو دونوں کی دلیلیں آپ دیکھ سکتے فیصلہ آپ خود کر سکتے اب ایک اور کریٹیکل ایشو آیا خیار بلوغ یہ ایک فکا کی ایک ترمنالوجی ہے کہ اس کے حق کا اجتعمال کیا ہے یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو کچھ کام کی آثورٹی نہیں ہوتی تو کب جا کے اس کو ایک لیگل آثورٹی مل جائے یعنی اگر بچپن میں والدہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو کس عمر پہ پہ پہنچ کہ بچہ اس فیصلے کو کینسل کر سکتا ہے یہ وہ ہے خیار بلوغ مثال کے طور پر یہ وہی کیس ہے کہ جیسے جن لوگوں نے یہ اس کو جائز سمجھا کہ جنب بچی کی شادی کر لی تو اب بچی جوان ہوئی ہے اور اس کو وہ لڑکا پسند نہیں ہے تو وہ چاہے تو کینسل کر سکتی اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ تو قدیم روایتی فقہ پرانے زمانے کے جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ نابالغہ بچی کی نکاح اگر بچپن میں کر دیا ہے تو جوان ہونے پر لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہے خیار بلوغ یعنی بلوغ بلاغت یعنی وہ ہو گئے جوان ہو گئے اس وقت ملے گا کہ جب بچے جسمانی انتبار سے اس قابل بن جائے بعض فقہ کہنا ہے کہ بارہ سال کے عمر میں وہ بالغ ہو جاتا ہے بچہ اور بعض کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں پندرہ سال کوئی سولہ سترہ اٹھارہ بیس وار ایک نے اپنے ایکسپیرینس سے سوچا ہوا ہے انہوں نے تو اس کا کوئی دین میں نہیں ہے معاملہ یعنی اگر کسی نے اس کو اپنی طرف سے جائز سمجھ کے تو اگر بچی کی شادی کر دی ہوئی ہے تو بچی جوان ہوئی اس کو لڑکا پسند نہیں ہے اسی وقت کینسل کر سکتی ہے شادی کو کوئی شادی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوئی کوئی طلاق بھی نہیں کینسل بس ختم بات ایسا ہی بیٹے کا بھی ہے کہ بیٹے کا اگر کیا اور بیٹا بھی جوان ہوا ہے اسے لڑکی پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی پھر بات ختم کینسل کریں معاملات اگر نکاح باپ یا دادا نہیں کیا اب یہ پرانے سکولیس کے کہتے ہیں باپ یا دادا نہیں کیا تو پھر خیار بلوغہ حاصل نہیں نہیں پھر نہیں وہ کہتے ہیں اگر کسی اور نے اگر کی ہے یہ اس کی بچمن کی شادی تب تو وہ کینسل کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے باپ یا دادا نہیں کیا پھر نہیں اب یہ کس بیس پہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی باپ دادا میشہ مخلص ہوتے تو یہ پرانے فقہ کا خیال اب جو جدید فقہ ہے وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہر حالت میں بچہ یا بچی جب ذینی صراعیت کر سکے تو اسے کینسل کر سکتی ہے باپ دادا بھی قدیم کلچر میں جذباتی طور پر غلط فیصلے کر لیتے ہیں یعنی وہ کیوں ہیں کہ مثال کے طور پر کہ جیسے والد نے یہ کیا کہ چلو جی میرے بھائی کے بیتا جو بڑا اچھا ہے اس کے ساتھ جو پساند آیا کر لی شادی بچپن میں تو یہ اس طرح کی غلط ہے اس لیے خیالِ بلوغ ہونا چاہیے اس کے لیے پھر وہ صورت و نساء کی اسی آیت جو ابھی ہم میں بات کی تھی تو اسی پہ یہ کہا گیا کہ جیسے نکاح کے عمر کو پہنچنے تک اس ان یتیموں کو جانچتے رہی ہے پھر اگر ان کے اندر اہلیت پائیں تو ان کو فنڈ ان کے حوالے کر دیا کریں یعنی اس فنڈ کو اپنے سنبھال کے رکھنا ہے اور تب دینا ہے کہ جب وہ اہلیت آئے تو جیسے کیش اور فنڈ کے یہ ہے تو ایسے ہی شادی کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو پوری آثورٹی مل جاتی ہے کہ اس کو مل جائے پھر وہی عدیث جو ابھی عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نے فرمایا کہ بیوہ خاتون سے تو پوچھ کے اب شادی نہیں کر سکتے کماری کے لیے بھی اجازت کے بغیر نہ کریں تو لوگوں نے پوچھا کماری کیسے بتائے گی فرمایا کہ ان سے پوچھ لیں وہ اگر خاموش ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے یعنی زیادہ مسکرہت آئے سب کچھ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کو پسند ہے لیکن اگر نہیں پسند تو پھر تو صاف کہہ دے گا کہ نہیں پھر وہ تکلوب نہ کرے لڑکی بھی تو مرادی ہے تو اس لئے افقہ میں خیار بلوک کا یہ معاملہ اس طرح سے موجود ہے اب اگلے قویشن پہ آتے ہیں خلا کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے اور کس میں نہیں فسخ کیا ہے تو پہلے ہم خلا کو دیکھتے ہیں خلا کے لئے تو یہ کہ میاں بیوی کٹھے رہنا نہیں چاہتے ہیں اس کے لئے تو پوری آپ صورت البقرہ میں صورت اللہ کو پہلے پڑ چکے ہیں تو اس میں یہی فرمایا گیا کہ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں دو مرتبہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے رخصت کر دینا کا فیصلہ جو کچھ آپ نے ان خواتین کو دے دیا ہے تو آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لے سکیں یہ صورت البتہ ایک زمشن ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ حدودِ الہی پر قائم نہ رہیں گے پھر اگر آپ کو بھی اندیشہ ہو کہ حدودِ الہی پر قائم نہ رہیں گے تو شہر کی دیو ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت صدیہ میں دے کر طلاق حاصل کر لیں یعنی وہ پراپرٹی یہ وہ یہ کہ جو بڑی بڑی پراپرٹی ہے نا تو شہر اس لئے طلاق نہیں دے رہا تم اگلی پھر اسی کو واپس لے کے جان چھوڑا لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہیں ظلم کرنے والے ہیں ان کو پھر جوتے پڑھنے ہیں اس مندر تو یہ خاص طور پر عموماً طلاق تب نہیں کر دیتے نا شہر کے بہت بڑا مثلاً گھر دے دیا گاڑی دے دی بہت بڑے زیورات دے دی ہیں اب وہ سوچ رہا ہے یا اتنا میں خرچہ کر بیٹا اب وہ طلاق مانگ رہی ہے اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن کے طور پر اجازت دے دی کہ خاتون اگر طلاق لینا چاہی ہے تو ٹھیک ابھی دے کے اور جان چھڑا لے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فیصلہ خاتون نے کرنا ہے اور جب چاہے وہ طلاق لے سکتی ہے جب چاہے شہر نہیں دے رہا تو پھر اگلی ایک فیملی کورٹ میں جا کے کہہ سکتی ہے مقدمہ وہیں پہ وہ اچھی عدالت ہو تو پھر تو فوراں فیصلہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ایسے آئے ہیں معاملے تو آپ نے چند منٹوں ہی جواب دے دیا ہاں جی سیکھ ہے بالکل آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے جی ہو گئے بعد اب دوسری کیس ہے فسخ نکاح یعنی یہ وہ ہوتا ہے کہ نکاح کو کینسل کر دینا تو یہ کیا ہے کہ جب بیوی طلاق دینا چاہ رہی ہے لیکن شہر نہیں دے رہا تو طلاق تب بھی مانگنی چاہیے جسے جب شہر حقوق ادا نہ کرے اس کے لیے ایک کیس اسٹڈیم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیگم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نہ ثابت بن قیس کے اخلاق سے ناراض ہوں نہ اس کے دین پر عہب لگاتی ہوں مگر میں اسلام میں آ کر کفران نعمت پسند نہیں کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا ان کا باغ آپ کیا واپس دے دیں گی ان کا ہاں جی بالکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس ٹھیک ہے جی ثابت ثابت آپ پھر باغ لے لیجیے اور طلاق دے دیجیے یعنی اصل طریقہ یہ یہ کہ عدالت کو یہ چاہیے کہ وہ شوہر کو کہے کہ ہاں بھی یہ معاملہ ہے اور یہ ہو گیا تو آپ دیں اس کی طلاق اور اگر شوہر پھر بھی نہ دے یعنی عدالت کی بات کو بھی نہ مانے تو پھر جج اس پہ قانونی طور پر اس کو طلاق کے پورے ڈاکومنٹس بنا کے دے دے گا خاتون کو کہ بس ہی آپ کی طلاق ہو گئی بات کا تو یہ ہے فسخ فسخ نکاح یعنی اگر تو وہ شوہر شریف آدمی ہے وہ تو مان جائے گا پہلے ہی اگر کوئی کمپلیکیٹڈ معاملہ عدالت میں آیا تو عدالت بھی جب کہے گی تب بھی مان دے گا لیکن اگر وہ بھی کوئی بدماش طائب کا آدمی ہے تو پھر اس کے بعد جج وہاں پہ سہسلہ لے کے قانونی طور پر نافذ کر دے گا طلاق کو اس کے لئے وہی کیس ہے جو عمر رضی اللہ تو ان کے زمانے میں ہوا تھا کہ وہ لوگ بڑے جناب غصے میں طلاق کہہ بیٹھے تھے تین طلاق ہیں یا سو طلاق ہیں یا ہزار طلاق ہیں کہہ بیٹھتے تھے اور پھر بعد میں جب شہور میں آتے وہ جی غصے میں بکواس میں کہہ دیا تو عمر عدالت نے فرمایا بھی اب اگر تم نے اب کیا نا تو میں اس کو implement بھی کر دوں گا ہندہ نہ کرنا ہے اور پھر واقعی طلاق ہیں جو ایسی حرکتیں جو کرتے تھے لوگ وہ پھر کم ہوئے معاملہ تو جناب یہ بڑے complicated issues تھے یہاں کہ family کا معاملہ ختم ہوا لیکن social sciences کے سوالات ابھی بہت سے باقی ہیں جیسے اب انشاءالہ ہم آگے دیکھیں گے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کا اپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے اس پہ ہم study کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے complicated political issues جو آج کل کے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے بھی ہم study کریں گے دیکھیں گے کہ کیا ہے اور اسی طرح پھر جنگ ہو تو جنگ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے کچھ policies and procedures طریقہ وہی ہے کہ ہم پہلے قرآن اور حدیث میں دیکھیں گے سنت میں کوئی حکم ہے وہ دیکھیں گے اور وہ نہیں ہے تو پھر فقہہ نے جو کچھ دلیل پیش کیا تو وہ دلائل آپ کے سامنے ارز کر دوں گا فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا جزاک اللہ خیر بحثنال جزا